بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی جب پولیس کچھ غلط کرتی ہے تو میڈیا اور سوشل میڈیا کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ کھل کر ان کے اوپر تنقید کریں اور نیچے ویڈیوز کے نیچے عوام جو ہے وہ کھل کر تنقید کرتی ہے پولیس کو گالیاں دیتی ہے لیکن کچھ پولیس کے ایسے کارنامے ہیں جس کو میڈیا بھی ہائلائٹ نہیں کرتا اور بدقسمتی سے پاکستان کا سوشل میڈیا بھی ہائلائٹ نہیں کرتا میڈیا اور سوشل میڈیا جب ایسے معاملات کو ہائلائٹ نہیں کرتے تو یہ واقعات عوام کی نظروں میں نہیں آتے ایک ایسا ہی بہادری کا واقعہ اور ایک امانداری کا واقعہ لاہور میں پیش آیا اور جس بندے نے یہ امانداری دکھائی یہ کارنامہ سر انجام دیا یہ لاہور پولیس کے ہی ایک ایسے چوہ ہے جن کا نام ہے سید سقلین شاہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ میڈیا پر سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئے تھے ان کو وزیراعظم عمران خان امانداری کا ایوارڈ بھی دے چکے ہیں اور ایک مرتبہ مل بھی چکے ہیں انہوں نے سب سے پہلی بات اور سب سے بڑی بات اپنے تھانے کا جو عملہ ہے جو دیگر پولیس اہلکار ہے ان سے حلف لیا ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے رشوت نہیں لینی دوسری بڑی بات کہ انہوں نے اپنے ہی تھانے کے ایک ملازم کو ایک پولیس کانسٹیبل کو موطل کر دیا تھا اور ان کو گرفتار کروا دیا تھا رشوت لینے کے جرم میں اور ایسے چوہ سقلین شاہ جو کہ رائیونڈ سٹی کے ایسے چوہ ہے ان کا تیسرا بڑا کارنامہ حال ہی میں سامنے آیا بہت زبردست کام کیا ہے اس حوالے سے نیا پاکستان کے لیے انس نے ویڈیو بنائی ہے ایک بہت اچھے ہوسٹ ہے نیا پاکستان کے لیے ریپورٹنگ کرتے ہیں بڑی زبردست سٹوریز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں تو انہوں نے ان کا انٹرویو کیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ سرگودہ کے دو گروپز تھے جو کہ کافی عرصے سے ایک دوسرے سے ناراض تھے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کروا رہے تھے اور یہ مقدمات بھی سنگین مقدمات تھے تین سو چوبیس سیون ایٹی اے یعنی کہ دشتگردی تک کے الزامات اور مقدمات ایک دوسرے پر کروا رہے تھے لیکن سچو سید سقلین شاہ نے اپنے ہی پولیس سٹیشن میں بیٹھ کر ان دونوں گروپز کو بلایا اور ان کے درمیان میں باتچیت کے بعد صلح کروائی صلح کروانے کے بعد گلے لگوائے اور دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے خلاف جو مقدمات تھے جو الزامات تھے وہ تمام مقدمات اور الزامات واپس لے لیے اس کا کریڈٹ جو ہے سچو سکلین شاہ کو جاتا ہے لاہور پولیس کو جاتا ہے پنجاب پولیس کو جاتا ہے اور اس طرح کی سٹیٹیجیز کو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اوورال ہم سچویشن کے پولیس کی بہت ساری کمیاں ہیں بہت سارے جگہوں پر یہ غلط کام بھی کر جاتے ہیں لیکن ان کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے ان کو عوام جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہے میڈیا آواز اٹھاتا ہے لیکن اس طرح کے کارنامے جو ہوتے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا دیکھیں میری بات آپ لوگ غور سے سنیں جو بھی ہو جائے یہ پولیس ہماری پولیس ہے ان کے علاوہ کوئی اور ہمیں بچانے نہیں آئے گا اور ان کے علاوہ کوئی اور ان کی جگہ نہیں لینے والا اگر ہم ان کی تعریف نہیں کریں گے وہ اس جگہ تعریف جہاں یہ حق پر ہوں گے جہاں یہ سچ پر ہوں گے جہاں پر ان کے اچھے اور بہادری کے اور امانداری کے کارنامے ہوں گے ان کو ہائلائٹ نہیں کریں گے تو تب تک یہ آپ سے بھی ناراض رہیں گے لیکن جہاں پر آپ کو پولیس کی قادگردی میں کچھ اچھائی نظر آئے تو اس کو ضرور ہائلائٹ کیا کریں اس کی تعریف کھل کے کیا کریں میں پھر سے کہہ رہتا ہوں کہ یہ پولیس ہماری ہے اور ہم نے ان کا خیال لکھنا ہے انہوں نے ہمارا خیال لکھنا ہے کچھ بھی ہو جائے اس ملک کے اندر کہی بھی آپ کھڑے ہو کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو سب سے پہلے پولیس کو فیز کرنا پڑتا ہے اس ملک کے اندر کتنے خودکش حملے ہوئے کتنے بم دماغے ہوئے اس میں سب سے پہلے شہید ہونے والا میں اور آپ نہیں ہیں پہلے پولیس والے شہید ہوتے پہلے پولیس والے مرتے ہیں تو آپ جتنا بھی ان سے نفرت کر لیں جتنا بھی خود کو ان سے دور کر لیں لیکن مشکل میں سب سے پہلے آپ کے کام آنے والے یہ لوگ ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے فرنٹ وارئیرز ہیں ان کا خیال آپ نے رکھنا ہے میں نے رکھنا ہے اور تمام یوٹیوب میڈیا سوشل میڈیا اور میڈیا نے رکھنا ہے ٹھیک ہے جہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں جہاں پر یہ غلط حرکت کرتے ہیں ان کو ہم ضرور ہائلائٹ کریں گے دوسری بڑی بات یہاں پر ایک کرائم ہوا لاہور موٹروے کے پاس آپ کو پتہ ہی ہوگا ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہمارا پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا کیا خبر چلا رہا تھا چوبیس گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی پھر اگلے دن خبر چلتی ہے چتیس گھنٹے بعد پولیس ناکام رہی اٹھالیس گھنٹے بعد پولیس ناکام رہی حالانکہ خبر یہ ہونی چاہیے تھی کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے پولیس مکمل طور پر آپریشن کر رہی ہے ملزمان کے پیچھے لگے ہوئے چھاپے مارے لیکن ملزمان ہاتھ نہیں آ رہے بالاخر چودہ پندرہ دن بعد تمام تر ملزمان بھی پکڑے گئے ان کا ڈی این اے بھی میچ ہو گیا سٹرونگ کیس بن گیا جو کہ عدالت میں اب چل رہا ہے اور ملزمان کو قرار واقعی سزا جو عدالت دے گی وہ ان کو مل جائے گی پولیس کا کام ہے کسی کو سزا دینا نہیں پولیس کا کام ہے ان کے حوالے سے ریپورٹس بنانا انویسٹیگیشن کرنا سزا دینا جزا دینا یا ان کو چھوڑنا ان کو بری کرنا ان کو زمانت دینا یہ ہماری معزز عدالتوں کا ہماری معزز ججو کا کام ہے آپ اکثر انگلیش موویز دیکھتے ہیں تو وہاں پر اگر امریکن موویز ہے تو NYPD شرٹس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پولیس کی یعنی کہ نیو یورک پولیس ڈپارٹمنٹ اسی طرح یوکے کی موویز میں آپ سکوٹلینڈ یارڈ پولیس دیکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایف بی آئی موویز دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس پر پولیس پندرہ سال بیس سال دس سال پانچ سال پچیس سال ایون کے پچاس سال سے کام کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ کیس ریزولف نہیں ہوا تھا تو اس طرح کے کچھ کامپلیکس کیسز ہوتے ہیں جو کہ پکڑے نہیں جاتے پھر ہم تعریف کرتے کہ لاہور کی پولیس کو نیو یورک کی پولیس منا دو تو نیو یورک کی پولیس بھی کچھ ایسی کچھ نہیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کے پیچھے لگے ہوئے لیکن وہ کیس نہیں سال ہو پاتے ایڈ دا اینڈ یہ ویڈیو صرف اور صرف میں ایسے چو سید سکلین شاہ لاہور پولیس اور پنجاب پولیس کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں بہت زبردست کام کیا ہے کہ دو گروپس جو آپس میں لڑائی جگڑے کر رہے تھے ان کا صلاح کروا دیا ان لوگوں کو گلے لگوایا ان کو مٹھائی کروا دیا اور جو معاملات تھے ان کے موقع پر حل کروا دیئے اگر پولیس کے اندر پولیس سٹیشن کے اندر حکومت اس حوالے سے کوئی قدم اٹھاتی ہے پولیس ریفارمز کے ذریعے کہ پولیس سٹیشن کے ساتھ ہی ایک اس طرح کا عملہ بٹھا دیا جائے جو کہ دو گروپس کے درمیان میں جو دشمنی ہوتی ہے یا خار بازی ہوتی ہے ان معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر کے باتچیت کر کے جرگہ سسٹم کے طرح اگر معاملے کو حل کر دیا جائے تو بجائے اس کے کہ ہم ایف آئی آر کے چکروں میں پڑے پھر پولیس سفشیش کرے پھر اس کو پکڑے گریفتار کرے عدالتوں میں چکر لگائے اور پھر تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ اور پھر آپ کو دو سے تین سال لگ جائے اگر اس طرح کے کام پولیس سٹیشن کے اندر تمام ایسے چوس کرنا شروع ہو جائے کیونکہ سید سکلین شاہ نے جو رول پلے کیا یہ ہمارے لئے ایک موڈل ہے یہ ایک آئیڈیل ہے ہمیں اس کو فولو کرنا ہوگا آپ کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پاین دوات